اس وقت آزاد امیزوار ہیں متحدہ قومی مومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکانیسنز اسمبلی دیئے پروپوزر اور سیکنڈر کے لیے پیپلز پارٹی جن کے آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تجویز اور تائیس کنیندہ نہیں دیئے دیکھیں جی اگر مجھے کوئی پیار کرتا تھا وہ کیا پروبلم ہے بلک کمی لوگ کرتے ہیں مجھے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخالفت تھی مکم لنڈنواری ٹیم کے ساتھ اس میں کافی لوگ ہیں جس میں مستویٰ کمال صاحب ہیں ریو صدیقی صاحب ہیں گوونر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فیصل صفزواری صاحب ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور مکم آج کی جو ہے اس سے تو میرا تعلق میرا مکم پاکستان کا اختلاف نہیں تھا لنڈن کا اختلاف تھا ہے اور کھل کے اور رہے گا اور اس تائم پر میں نے ٹیک آن بھی کیا لیکن جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کیے جس کا اچھے کام وہ اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی انہوں جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کرنے گا جو نہیں کرنے گا تو سیدھا 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 صاحب کتاب ہے اچھا سر یہ بتائیے گا رہو صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پر گفتگو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واؤڑا جیسے انقلابی لوگ چاہیے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب سکت جو ہے وہ فیصل واؤڑا انقلابی صاحب جو ہے وہ امکم پانچسان کا ہی سا بن جائے دیکھیں یہ رہو صدیقی صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی میں ان کا شکر گزار ہوں جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ خواہیی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں اب اور کیسے والدہ ہوگا یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی نو ملکوں وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لے آئیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں آپ مولا جٹ لے کے توب بندوقیں اور تمسکر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھرو جسٹس سسٹم کے تھرو ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لاسکتے ہیں اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں برانہ کر سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے عدالتی نظام ہے اس میں تو ایک ایسیل بہت سارا ایک سوالی نشان ہے ابھی چھے پڑھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑھ لیں گے آہ تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس پر سزائے دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں آہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ پوشت طریق انصاف کچھ ریمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مزید شکنجوں میں فزتے میں نظر آ رہے ہیں فز گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جھٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس دی ٹیپل ایجنٹس ہیں تو اس میں تو کلارٹی ہونی چاہیے ہیں اچھا جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سامپوں کا ذکر کیا گرتے تھے جنابی علیہ السلام آپ کہاں دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے کمال کیا کہ شرارتیں کرتے ہیں تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے پاکستان آرمی کے اپناہ ٹرولنگ کی گئی جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چل گئے اب جب افغانستان کی پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پر ٹرولنگ شروع ہو گئی اب پاکستان نے جواب دیا تو اس میں پھر کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا ان فورچنٹ ہے جو ہمارے آہ فوجی شعاشاتیں دے رہے ہیں بورڈر پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ آہ ان کا تمسکر اڑانا ایک بے شرمی بے ہی آئی آہ کا نام ہے بے حسی کا نام ہے اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس یا ایسے جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ وہ زیادہ تر گھردماد ہوتے ہیں بیرزگار ہوتے ہیں حسد خور ہوتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کا نام نہ ہو جن کی شخصیت نہ ہو اور وہ آہ سوشل میڈیا بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا بے ایک بہت آہ امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے کرتیسائز بھی کرتا ہے اچھی بات بھی کرتا ہے وہ ایک طبقہ چھوڑ کے آہ یہ وہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی بھیگ دیں تو سارے آپ ہمیں شور شرابہ شود کر دیتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں بڑھتا نا ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ ہماری فوج کو نہ ڈی مورلائز کر سکتے ہیں نہ ہمارے پولیس والوں کو نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفینس کے ادارے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دبکے اور طبائی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیئے اور ہمیں بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پاچستان تریکی انصاف کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں مقلا میں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس سے وعدت المسلمین کا حصہ بن جائے کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرعانی گروپ کے ساتھ مل جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاچستان تریکی انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصول جو نسلسے ہیں اس سے وہ محروم ہوئے لیکن یہ مولا جڑکی جو سیاست ہے نا دیکھنے مولا جڑکی سیاست ہم بھی پندرہ سال اس پولٹیکل پارٹی میں کیسے پرویش ہوئی ہے تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں دو ہاتھ توڑ دوں گا میں تو بڑا کلیر اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گلی دے دوں چلیں اس کو برداشت کر دیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور سپیشلی بہت امپورٹنلی عرشت شریف سمیت شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں اور عرشت شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹلی چلی جائے گی کیونکہ اس میں پتا چلے گا کون کون ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ خاص ہیں کچھ سیاسی شخصیات ہیں کون سی پولٹیکل پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوا کون آج بھی چھپے ہوئے اٹھے ہوئے ہیں تو ضرورت آنے پر کھول دیں گے کھل کے کھول کے رکھ دیں گے دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز اور اس کو فرق نہیں بڑتا میں آپ کہا نا جو باہر ہڈی پھیک دیں اگر باہر سب چپک جائیں مسئلہ نہیں ہے نا کیونکہ کولٹی کی ہڈی پھیکیں گے تو زیادہ شہر ہوگا بغیر کولٹی کی بیجیں گے جو کم شہر ہوگا تو ہم کولٹی شہر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلاتفارم پر بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی آہ لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج سے خلاف یہ ازادی طور پر اس کے ساتھ باقی پولٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں ان کے نام سے بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بریوزمہ سے بھی ذمہ دار ایک پارٹی ہے ساری پولٹیکل پارٹی اور یہ آہ زہر اور نفرت جو ہے وینم جو ہے وہ سے بھی ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں ساری پولٹیکل پارٹیز کے اندر ہے صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے دس گناہ آگے جا کے ریڈ لائن کروز کر دیا یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس تائم پہ جہاں مجھے ہر کی دنگلی نظر آ رہی ہے اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تب کہ آپ کو سارے سوالوں کو جواب دوں گا حمد میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹوئٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن مزید ہونا ہے اس کے بعد تو حمد میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آ آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں حکومت تو صرف عمل درامت کرتی ہے تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کسی خلاف ٹریک ڈاؤن کرنا ہے دیکھیں میں تو حمد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے اور وہ خود بڑی تخلیف سے گزرے ہیں جب ان پر گولیوں چلی تھی میں میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا لیکن میں حمد میر صاحب کو بندہ ضرور ہوں تینکیو احمد میر صاحب بندہ ضرور ہوں … … …